لہو کے پیاسے تھے دامن میں پناہیں ان کو دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ احمدوہو ونسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طرح کی عبادات ایک اللہ کیلئے کی جاتی ہیں اور اللہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی مخلوق صرف اسی کی عبادت کرے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا عبادت ہے اسی طرح دعا عبادت ہے جیسے غیر اللہ کے لئے نماز نہیں پڑھی جا سکتی اسی طرح غیر اللہ سے دعا بھی نہیں کی جا سکتی یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے بندے جب جھکیں مانگیں تو اسے ایک اللہ سے مانگیں اسی کی طرف توجہ کریں مخلوق ان حالات میں جن میں مخلوق قادر ہوتی ہے دوسرے سے سوال کر سکتی ہے بیٹا اپنے باپ سے پیسے مانگتا ہے کیونکہ باپ قادر ہے اس بات پہ کہ اسے پیسے دے دے خامند اپنی بیوی سے کھانا پینا مانگتا ہے اور یہ اس کے اختیارات میں سے ہے کہ وہ اپنے خامند کی خدمت کرے لیکن ایسے معاملات جس میں مخلوق طاقت نہیں رکھتی استطاعت نہیں رکھتی ان کا اختیار نہیں ہے ان سے سوال کرنا یا اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنانا ہے ڈاکٹر سے جا کر یہ تو کہا جائے کہ مجھے دوائی دے دو لیکن یہ کہا جائے کہ مجھے شفا دے دو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اسی طرح جو شخص خوت ہو گیا قبر میں دفن ہو گیا من و مٹی کے نیچے چلا گیا تو دنیاوی زندگی میں اس کے جو اختیارات تھے وہ بھی ختم ہو گئے وہ اپنی اولاد پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا تھا ان کی باتیں سنتا تھا ان کی مدد کرتا تھا فوت ہونے سے اس کے یہ معاملات بھی ختم ہو گئے اب کوئی شخص اس کی قبر پر آئے اور اسے پکارنا شروع کر دے ان معاملات میں جس میں اختیار صرف ایک اللہ کا ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنا رہا ہے آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں جو اس عبادت کے متعلق ہمارے لئے نور کا منارہ ہے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الدُعَا هُوَ الْعِبَادَةِ اور یہ روایت مصطد احمد میں اٹھارہ ہزار تین سو باون نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے اَدْدُعَا هُوَ الْعِبَادَةِ اللہ سے مانگا جائے گا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں گے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے گا اپنی پریشانییں اپنی مشکلیں اپنی حاجات اس خالق و مالک کے سامنے رکھی جائیں گی اس کو پکارنا عبادت ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت سلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكْ مُدْعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ اور کہا تمہارے رب نے تو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا آرڈر ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ جب مانگنا ہے مجھ سے مانگو دعائیں کرنی ہے مجھ سے کرو سوال کرنا ہے مجھ سے کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کرنے والا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي جو تکبر کرتے ہیں رب کی عبادت سے اللہ کی عبادت سے مو موڑتے ہیں تکبر کرتے ہیں یہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہونے والے ہیں اس آیت میں مالک کا فرمان توجہ سے اپنے سامنے رکھئے وَقَالَ رَبُّكُمْ کہا تمہارے رب نے فرمایا تمہارے رب نے اُدْعُونِ مجھے پکارو ایک طرح پکار کا حکم ہے اور آیت کے اگلے حصے میں کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي اس پکار کو اس دعا کو اس مانگنے کو اس گڑڑانے کو اللہ نے عبادت قرار دیا جو مو موڑتا ہے میری عبادت سے وہ زلیل و رسوہ ہو کر جہنم میں داخل ہوگا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں افضل العبادت ہوا دعا بہترین عبادت افضلترین عبادت ہی تو دعا ہے دعا مانگنا اے اللہ میری پریشانی دور فرما دے اے اللہ مجھے رزق اتا فرما دے اے اللہ مجھے شفاہ اتا فرما دے اے اللہ مجھے اولاد اتا فرما دے اپنے اللہ کو پکارنا اللہ سے مانگنا اللہ کے سامنے گرگڑانا اس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ افضل ترین عبادت ہے اور سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا يدعو اللہ یغضب علیہ جو اللہ سے نہیں مانتا اللہ اس سے نراد ہو جاتا ہے اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے سبحان اللہ دنیا میں کسی سے مانگو تو وہ نراد ہوتا ہے اور خالق و مالک اتنا رحمان و رحیم مولا ہے جب تک اس سے مانگتے رہو وہ راضی رہے گا اور جو تکبر کرے مو مول لے اپنے رب کو نہ پکارے اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش نہ کرے تو اللہ مالک ایسے بندے پر نراد ہو جاتا ہے آئیے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستانوے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مَمَّاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ جو اس حال میں مرا جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا ہو اللہ کا شریک بناتا ہو دخل النَّار یہ انسان جہنم کا ایندن بن جائے گا پیارے نبی جنابِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری جو اس حال میں مرے یعنی اس عقیدے پہ مرے اس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ غیر اللہ کو پکارتا ہو وہ غیر اللہ سے سوالی بنتا ہو سبحان اللہ عقل سلیم اگر موجود ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان زندہ خالق کو مالک کو چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوق اور وہ بھی فوت ہو جانے والی وہ بھی مر جانے والی وہ بھی جو قبر میں دفن ہو چکی ہو اس کے سامنے آئے اور اس کو پکارے کیا کسی عقلبند انسان نے یہ منظر کبھی کسی جانور کبھی دیکھا کہ جانور اپنے جیسے ایک مردار جانور کے پاس آئے جو مر چکا ہے اور اس کے سامنے آ کر اپنی حاجات پیش کرے یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے لیکن افسوس آج اسلام کا چولہ پہن کر اسلام کا نام لے کر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں جو اپنے پیروں فقیروں بزرگوں بابوں کی قبروں پر آتے ہیں وہ پیروں فقیروں بابے اور شیخوں حضرت جو فوت ہو کر منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے جو اتنے لاچار اور اتنے کمزور تھے فوت ہونے کے بعد کہ اپنی لاش کو خود مٹی میں نہ چھپا سکے لوگوں نے ان کی لاش کو قبر میں مٹی میں اتارا ان کی قبر پہ آگر کہتے ہیں یہ تیرے مانگنے والے آئے ہیں یہ تیرے ماننے والے آئے ہیں یہ پریشانیے غم اور دکھ لے کر آئے ہیں یہ تیرے سوالی بن کے تیرے در پہ کھڑے ہیں وہ جو فوت ہونے کے بعد زندوں کا محتاج تھا کہ اس کے کپڑے اتارے جاتے اس کو غسل دیا جاتا اسے کفن دیا جاتا اس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی اسے قبر میں رکھا جاتا وہ جو زندوں کا محتاج تھا اب وہ قبر میں جانے کے بعد اتنی طاقتوں کا مالک ہو گیا نعوذ باللہ سبما نعوذ باللہ کہ زندہ انسان اس کے در پہ آتے ہیں مرے ہوئے کے در پہ اور اس کے در پہ آگر اپنی حاجات پیش کرتے ہیں تیرا دیار ہے در السلام یا خواجہ تجلیاں ہے نری صبح و شام یا خواجہ نا فکر میں نغم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ تچلتا ہے کام یا خواجہ تیرے گذاہ رنہگار و منتقید اور مرے بھلوں پترہ پیز یا خواجہ یا حضور غریب نواز یہ تمام بنامانے بنامانے بنام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ آپ کے نام لےوا آپ کے چاہنے والے ہیں غریب نواز آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں ان کی حاضری قبول برمائیے یہ جو بھی التجاہیں لکھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی تمام التجاہوں کو پورا فرمائیے قسم پرسیل میں غریبوں کے سہارے خواجہ تیر اس شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ دیکھ لو ایک نظر خواجہ اے اس ماں کی قسم ہم نے برسوں تریچ و خج پہ گزارے خواجہ اس سوقوں پہ کی تقدیر یہاں بنتی ہے جما ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ یا غریب نواز ان کی تقدیروں کو سوار دیلے حج بیت اللہ رضو اللہ کے زیرت سے مشر وضا کرم شامل احال رکھ یہ غریب نواز کہ آپ کے درواز کے سوالی جو آپ کی چوکھٹ کے بکاری آپ کی بارگاہ ہمیں اپنی جھولیاں پہلا کھڑیں ان کی جھولیاں ان کے مقصد مرادوں سے بھنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک شخص آتا ہے اپنے پیر کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے لئے شفا مانتا ہے دعائیں دیتا ہے اور کہتے ہیں میں پچاس سال سے میرا بھائی تیری چوکھٹ پہ آکے جھوٹا تھا اب وہ بیمار ہے اب وہ بستر مرگ پہ ہے اس کے بچوں کو سکون دو اس کی بیوی کو سکون دو اس کو شفا دو اپنے بھائی میرے بھائی ہیں میرا دل بڑا ہوا ہے اُن کو اُن کو قلب کر دے اُن کو شباہ لے اُن کو تدرسی دے اُن کے بچے بڑے پڑے سال اُن کے دار پڑے پڑے سال ہیں پچان سال تت سلطار آپ کی جامرہ جوٹا رہا آپ کے دربار کی جواروں کو جوٹا رہا سلطار مالا سلطار رہے بڑھائے سلطار 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 رہے بڑھائے میں آپ کا دربار کرتا ہوں میں آپ دربار کا مراتی ہوں میں آپ کے دربار کا کتہ ہوں مجھ پر دعاوں کو سبور بڑھائے میں مہدر کی گھرائی ہو جائے وہی جادر کے لیے دعا کرتا رہے بڑھائے رہے میں آجائے اس کے بیٹوں کو تصدی ہو جائے اس کی گھر والی کو تصدی ہو جائے اس کی پیٹیاں حض کبھی اوپر کبھی نہیں جائے تاغ رہے کہ ہمارا مالد کو تکسری ہو جائے سلطار آپ کی چوکر کو چومنے والا ہے پٹاس سال تار جہا پر آتا رہا ہے سلطار خانی کی اس کو سنائیے اور ان سے پہلے ان مولویوں کو سنائیے جنہوں نے ان لوگوں کو گمراہ کر کے مردوں کی عبادت کی طرف موڑ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من مات وَهُوَ يَجْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّار جو اس عقیدے پہ مرے جو اس انداز پہ مرے جو اس کام کرتے میں اس کی وہ کیسے پریشانی آئے تو یہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کی ڈھیریوں پہ گرنے والا تھا یہ انسان جہنم کا ایندن بننے والا ہے تو پیارے بھائی دعا عبادت ہے دعا عبادت ہے کہ وہ حق ہے صرف ایک اللہ کا جب بھی پکارا جائے گا ایک اللہ کو اپنی درخواست رکھی جائیں گی تو ایک اللہ کے سامنے سیدنا سعید بن بی وقاس بیان کرتے ہیں اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی دو انگلییں اٹھا کر ان کے اشارے سے دعا کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا ایک انگلی سے اشارہ کرو یعنی دعا کے مختلف انداز ہیں انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور کبھی وہ اللہ کا نام لے کہ اے اللہ میرے پریشانیوں کو دور کر دے وہ اپنی اس انگلی کے اشارے سے دعا کرتا ہے تو جس بھی انداز میں دعا کی جائے گی وہ صرف ایک اللہ سے کی جائے گی سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے گردن نکلے گی اس گردن کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی اس کے دو کان ہوگے جس سے وہ سنے گی وَلِسَانٌ يَنْطِقُ اور اس کی زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گی اور کہے گی کیا يَقُول إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةَ مجھے تین قسم کے لوگوں کی ذمہ داری دی گئی ہے ان پر مجھے مسلط کیا گیا ہے بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيد ہر مغرور تکبر کرنے والے شخص کے اوپر وَبِكُلِّ مَنْ دَعَامَ اللَّهِ إِلَاہً آخر اور ہر اس شخص پر جو ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا جو اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے تھے یا اللہ مدد بھی کہہ لیتے تھے لیکن اپنے بابوں پیروں فقیروں بابوں بزرگوں کی ڈھیریوں پہ آکے بھی گرتے تھے ان کو بھی پکارتے تھے مجھے ان پہ مسلط کر دیا گیا ہے معنی یہ کہ وہ ابھی سے عذاب کے اندر ڈال دیا جائیں گے اور عذاب کا شکار ہو جائیں گے وَبِالْمُصَوِّرِينَ اور تصویر کا شکر نوالوں پر مجھے مسلط کیا گیا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے قرآن حکیم کی اس آیت کے حوالے سے اُلَائِكَ الَّذِيرِ يَدْعُونَ يَبْجَغُونَ اِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرح کسی نیک عمل کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں ابن مسعود نے فرمای یہ آیت عربوں کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جو جنوں کے گروہ کی عبادت کیا کرتے تھے جن مسلمان ہوگے اسلام لے آئے مگر جو انسان ان کو پوچھتے تھے ان کو اس بات کی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ مالک نے یہ کلام نازل کیا اُلَائِكَ الَّذِيرِ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ اِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَ یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جن کو پوجھ رہے ہیں یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ جن تو مسلمان ہوگے اب وہ اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے اپنے نیک عامال کرتے ہیں نیک عامال کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور یہ بے وقوف لوگ ان کو پکار رہے ہیں بلکل یہی حال آج ان قبر پرستوں کا ہے ان مردہ پرستوں کا ہے ان دھیری پرستوں کا ہے ان بٹی پرستوں کا ہے جو اس بٹی کی ڈھیری پر آکے پکار رہے ہیں اللہ کے بندے یہ اولیاء اللہ یہ نیک صالحین بزرگ جو اس قبر میں دفن ہو گئے یہ تو خود اللہ کو پکارتے تھے یہ اللہ کا قرب تلاش کرتے تھے یہ اللہ کے قریب ہوتے تھے یہ نیک عامال کرتے تھے اس لیے کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں اللہ کے قریب ہو جائیں اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہو یہ تمہاری جہالت کی دلیل ہے اللہ سے دور ہونے کی دلیل ہے وہ اکیلہ حق رکھتا ہے کہ عبادت کی ساری قسمیں صرف اس ایک اللہ کے لیے بجا لائیں اللہ ہمیں اس حال میں زندہ رکھے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اس حال میں موت دے کہ ہم کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں